سوال نمبر ایک کونسی روٹی کھانے سے بجن تیجی سے کم ہوتا ہے سوال نمبر دو کس ویٹامین کی کمی سے داتوں میں درد ہوتا ہے سوال نمبر تین پروٹین کی کمی سے کونسی بیماری ہونے لگتے ہیں سوال نمبر چار پیٹ کی نسوں میں درد ہونے کا پرموک کارن کیا ہوتا ہے سوال نمبر بچ روجانہ مونگ کی دال کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر چھے بخار ہونے پر کیسا بھوجن کرنا صحیح رہتا ہے سبال نمبر ہے کون سی روٹی کھانے سے وزن تیجی سے کم ہوتا ہے دسوڑ روٹی بنانے کے لیے آپ کو کم کیلوری والا آٹا استعمال کرنا چاہیے اس لئے جوار کا آٹا تیجی سے وزن گھٹانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ روزانہ جوار کی روٹی کا سیون کرتا ہے تو ایسٹر بوڈی فیٹ کم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جوار لپیٹ میٹابولکزم ڈیسورڈر کو سدھانے میں مدد کرتا ہے جوار کا آٹا فینولی کمپاؤنڈ کے لیے جانا جاتا ہے جو کی انٹی اوکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے کئی شعودوں میں یہ ہے دیکھا گیا ہے کہ انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور فوڈ انٹی انفیلیمنٹری ایفیکٹی دکھاتا ہے وہ شریف سوجن کو کم کرتا ہے جوار میں ڈائیٹری فائیور کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو کی پاچن کو بہتر بناتا ہے اس لئے جوار کی روٹی کھانے سے آپ پیٹ دت کبج پیٹ فولنے جیسے پیٹ کی سمسیہوں سے دور رہتا ہے وہی جوار کلسٹرو کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سوال لمبہ دو کس بیٹامین کی کمی سے داتوں میں درد ہوتا ہے تصد داتوں کی اچھی صحت کے لیے بیٹامین بی ٹوائل کافی اہم ہے اس سے ٹیت کی امینٹی پر کافی برا اثر پڑتا ہے اور یہیں کمجور ہونے لگتی ہے یہی آگے چل کر پاریا کا روپ لے سکتی ہے ایسے میں جروری ہے کہ آپ اپنی دیلی ڈائٹ میں دودھ ملک پروڈیکٹ اور فیٹی فش کو شامل کریں اس کے علاوہ پاریا ہونے کا ایک بڑا کارن ویٹامین سی کی کمی ہے یہیں نیوٹینز ہماری روپردو شمتہ کو بہتر کرتا ہے ساتھ ہی اس میں موجود گون ہمیں بیکٹیریا انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اس پوسر تطور کو حاصل کرنے کے لیے آپ خٹی چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں جن میں سنترہ نیمو اور انگو شامل ہیں دسل ویٹامین ڈی ہماری ہڈیوں کی مجبوطی اور اچھے صحت کے لیے جروری ہوتا ہے ہمارے داد بھی ان ہڈیوں کا ہی حصہ ہے اس لئے ویٹامین ڈی کافی اہم ہو جاتا ہے اس نیوٹینز کو پانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ دن میں پندرہ سے بیس میرے تک دھوپ میں جائے حالانکہ کچھ گوجن کھانے سے بھی یہ ویٹامین حاصل کیا جا سکتا ہے سوال نمبر تین پروٹین کی کمی سے کون سی بیماری ہونے لگتی ہے جیسے نمبر ایک پروٹین کی کمی سے امنیٹی پر برا اثر پڑتا ہے جس سے سنگمہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور آپ زیادہ بیمار پڑھنے لگتے ہیں نمبر دو جب شریح میں پروٹین کی کمی ہو جائے تو مسلس ہماری ہڈیوں سے پروٹین کو اوبزر کرنے لگتا ہے جس سے ہڈیوں میں کمجوری آ جاتی ہے نمبر تین پروٹین کی کمی سے ہمارے بدن میں درد ہونے لگتا ہے کیونکہ ماسپیسیاں کمجور ہو جاتی ہے نمبر چار بچوں کے وکاس کے لیے بھی پروٹین جروری ہے یہ نیوٹینز نئے ملنے پر آور آل گروت پر اثر پڑتا ہے نمبر پانچ اگر پوری نین لینے اور بھرپور بھوجن کرنے پر شریح میں تھکان محسوس ہو رہی ہے تو نشی طور پر آپ پروٹین کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں نمبر چھے پروٹین کی کمی کے گارن ہمارا شریح اچانک سے فولنے لگتا ہے جس کی وجہ ہے کہ بوڈی کو انرجی حاصل کرنے میں جیادہ پریسر لگانا پڑتا ہے نمبر سات پروٹین نیا ہونے پر ہماری بوڈی کو نئے سینس بنانے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ ہیلنگ میں بھی وقت لگتا ہے نمبر آٹھ چہرے اور سکین میں سوجن کی وجہ پروٹین کی کمی ہے پیٹ میں سوجن کے لیے یہ ہے جمعیدہ ہے جان نجر آنے لگتا ہے ساتھی ہیلنگ کی بھی سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے نمبر دس ہمارے ناخونوں کی صحت کے لیے بھی پروٹین اتی اوشک ہے اگر یہ پوسطتو نیے ملے تو ناخون میں انفیکشن اور ناخون کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے سوال نمبر چان پیٹ کی نسوں میں درد ہونے کا پرموک کارن کیا ہے دسوں نسوں میں درد کی سمسیہ کا ایک بڑا کارن شریح میں بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے نیا ہونا ہے جب آپ کی نسوں میں بلڈ فلو یا سرکولیشن ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو اس سے بلڈ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اور ایک جگہ ٹھینڈنے لگتا ہے دیرے دیرے یہ جمنے لگتا ہے اور اس کے کارن نسوں میں بلوکرز کی سمسیہ ہونے لگتی ہے جب نسے بلوک ہو جاتی ہے تو رد آگے نہیں بڑھ پاتا اور رکھنے لگتا ہے جب رت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو اس سے نصر میں سوجن ہونے لگتی ہے اور نصر ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ماسپیسیوں میں بھی کم بھی درد ہوتا ہے سوال نمبر پانچ روجانہ مونگ کی ڈال کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے پیسے مونگ کی ڈال کو آپ اپنی ویٹ لوس ٹائٹ میں شامل کر سکتے ہیں مونگ ڈال میں کیروئی کی ماترہ بہت کم پائے جاتی ہے جو بجن کو کنٹول کرنے میں مدد کر سکتی ہے اسے آپ ڈال کو کھچڑی کے روپ میں بھی خواہ سکتے ہیں اس کے علاوہ مونگ ڈال میں آئرین پروٹینشم کیلسر میٹامین بھی کمپلیکس اور پروٹین جیسے تتو پائے جاتے ہیں جو شریع کی کمجوری کو دور کرنے اور اینجی کو بوشٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں درست شریع میں کلسٹر بڑھنے پر مونگ کا سیون لاپکاری مانا جاتا ہے مونگ ڈال کے سیون سے اتر کلسٹر کو شریع سے ہٹانے میں مدد مل سکتی ہے مونگ کی ڈال کو پاچن کے لیے سب سے اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے بچ جاتی ہے پاچن کے لیے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے آپ مونگ ڈال کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں مونگ ڈال سے پیٹ کی گرمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے ڈائیویٹیز کی سمسیہ بلڈ میں موجود شوگر کے لیول بڑھنے کا قرآن ہوتی ہے اس سمسیہ سے بچنے کے لیے مونگ ڈال کو ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں ڈال میں بھرپور ماترہ میں فائیور پروٹینشیم اور مینگنیشیم ہوتا ہے فائیور آتوں سے گندگی کو باہر نکالنے اور بلڈ پریسر کو کنٹول کرنے میں مدد کر سکتا ہے سوال نمبر چھے بخار ہونے پر کیسا بھوجن کرنا صحیح رہتا ہے جیسے نادیل پانی بخار میں ناریل پانی پینے سے جلدی ریکبری میں مدد ملتی ہے بخار میں ہلٹی دس جیسے سمسیہ ہوتی ہے جس سے شریح سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے نادیل پانی میں گلوکوز اور الیکٹولائز موجود ہوتا ہے جو شریح کو ہائیڈیڈی رکھنے میں مدد کرتا ہے بخار میں موں کا سواد بگڑا جاتا ہے ایسے میں نادیل پانی کا میٹھا سواد کو اچھا لگے گا نمبر دو ڈائی فوڈ کا سیون ڈائی فوڈ میں بھرپور ماترہ میں جنگ ہوتا ہے جو شریح کو حوجہ دینے اور بخار کم گننے میں مدد کرتا ہے ڈائی فوڈ میں ویٹامینز فیٹس اور انٹی اکسیڈنٹ جیسے پوسطتو ہوتا ہے جو شریح کے لیے بہت جروری ہے آپ بخار میں ایک گلز دودھ کے ساتھ بادام اور کاجو جیسے ڈائی فوڈ خواہ سکتے ہیں نمبر تین انڈے کا سیون آپ بخار میں انڈہ خواہ سکتے ہیں اس سے شریح کو انیزی ملے گی انڈے میں پروٹین ویٹامین بیسکس فیٹ جنگ جیسے پوسطتو ہوتا ہے انڈے کھانے سے کمجوری دور ہوتی ہے اور ماسپیسیاں مجبوط ہوتی ہے حالانکہ بخار میں اوملیٹ کھانے کے بجائے اُبلا ہوا انڈہ کھائے اگر آپ اوملیٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں خوب ساری سبجیاں بھی جروع شامل کریں انڈہ کھانے سے بخار میں جلدی ریکووری ہوگی